آئے دوستو تو آج ہم بات کریں گے mstc limited کے 스�وگ کے بارے میں mstc limited کے اسٹوگ میں آنے والے Next Trading Week کے لئے کیا اس میں سپورٹ اور رجسرنس بن سکتے ہیں اس کی اس ویڈزیو موزم کریں گے ساتھ ہی آج ہم کو اس احسن ب又وں نے ایک اچھا ریک آؤٹ دیکھیں گے اب اس ب atroc کے بعد اس میں کیا سپورٹ اور رجسرنس بنیں گے اس کی بھی کہ اس ویڈزیو موزمlegen سیپر deer پاننگیں totality کریں گے سو طرح اگر سٹوک کے بارے میں ایم ایس ٹی سی لیمیٹر کے سٹوک میں اب آنے والے نیسٹ ایڈنگ ویک کے لیے کیا اس میں سپورٹ اور ریسٹنس بن سکتے ہیں اس کی اس بیڈیو بات کریں گے ساتھ ہی آج ہم کو اس سٹوک میں ایک اچھا بریک آؤٹ دیکھنے ہو میرا اب اس بریک آؤٹ کے بعد اس میں کیا سپورٹ اور ریسٹنس بنیں گے اس کی بھی اس بیڈیو بات کریں گے سو سے پہلے اگر بات کرنے سٹوک کی تو سٹوک پچھلے کچھ سمیسے لگا تھا اب ٹرینڈ میں ہیں سٹوک میں لگاتا ہائیر 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 لو بننا ہے بریک آؤٹ کی بات کریں تو سٹوک کافی سمیسے 319.75 کا جو لیول ہے اس کے نیچے ہی ٹیڑ کر رہا تھا لیکن آج کے ٹرینڈ سیسن دون اس میں اس لیول کو بریک کیا ہے لیول کو بریک کرنے کے ساتھ ہی ہم کو اس میں کچھی تیجے دکھائی دیں اب اس میں بات کریں گے اب اس کا جو نیکس ریجیسن سے وہ کام بنے گا تو وہ بنے گا تھری فورٹی سیون پوائنٹ ایٹ فائم اگر وہی سٹوک میں گراوٹ آتی ہے تو جو اس کا اب تک کا ایک سٹوک ریجیسن ساں یعنے کے 319.75 وہی اب اس میں ایک سٹوک سبور کا کم کرے گا اگر اس ٹرینڈ میں اس کو بریک کیا تو 308 اس کا ایک نیکس سبور بنے گا اگر اس ٹرینڈ میں اس کا ایک نیکس سبور بنے گا تو یہ کچھ ایمپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو کے بھائی سہلے ہولنے کے ساتھ نہیں ہیں ویڈیو کے بھائی سہلے ہولنے کے ساتھ نہیں ہیں ویڈیو کے بھائی ایجوکیسن پر بس کے لئے دننے پر